ماں کے جانے کے بعد مائکہ سونہ ہو جاتا ہے لیکن وہاں پتہ ہمیشہ اپنی بیٹی کے انتظار میں رہتے ہیں ماں سے جڑا ہے مائکہ ماں کے نہ ہونے کا سونہ پن پتہ کا اکیلا پن اور ان کی بیٹی کا انتظار کیسے نہیں دیکھ پائی میں بچوں کی گرمیوں کی چھٹیاں لگے ابھی دو دن ہی ہوئے تھے صبح صبح پاپا کا کول آ گیا بولے بیٹا کب آوگی میں نے انمہ نے من سے بول دیا پاپا کچھ پکا نہیں ہے رشی ٹور پر گر ہے ان کے آنے کے بعد دیکھتی ہوں پاپا کی آواز رواسی ہو گئی بولے بیٹا تمہاری ماں نہیں ہے تو کیا ہوا تمہارا مائکہ تو ہے اور میں تو ہوں رشی سے بات کرو اور زلدی آ جاؤ میں نے کہا جی پاپا اس کے آگے میں کچھ بول نہیں پائی جب تک ماں تھی ان سے روج فون پر دھیرو باتیں کرتی تھی سال میں ایک بار گرمی کی چھٹیوں میں میں پورے دس تن کے لیے مائکہ جاتی تھی وہ سکھ کسی جنت سے کم نہیں ہوتا تھا بچوں سے زیادہ مجھے گرمی کی چھٹیوں کا انتظار رہتا تھا پر جب سے ماں گئی میرا مائکہ جانے کا من ہی نہیں کرتا ایسا لگتا جیسے میرا مائکہ ہی ختم ہو گیا ایک سونہ پن ایک خالی پنسہ میری زندگی میں بھر گیا تھا پاپا ایک دم شانت سبھاو کے تھے اور کم بولتے تھے پر سب کی ضرورت کا پورا دھیان رکھتے تھے ایسا نہیں کہ میں پاپا کو پیان نہیں کرتی تھی پر بچپن سے میں مائک سے زیادہ قریب تھی یا یوں کہوں کہ وہ میرے دل کی سب سے قریب تھی اپنے سارے سکتک ایک سہیلی کی طرح میں ان سے ساجہ کرتی تھی آج صبح صبح پاپا کا کول آیا تو انہیں منع نہیں کر پائی پاپا کا دل رکھنے کے لیے رشی سے بول کر اگلی ہی ہفتے ٹکٹ کروالی اور پہنچ گئی مائکے جیسے ہی تروازے پر پہنچی ماں کی یاد آگئی ایسا لگا جیسے وہ ابھی باہر نکل کر مجھے گلے لگا لیں گی سوچ کے آنکھیں بھر آئی کن تو آج ماں کی جگہ پاپا باہ فیلائے میرا انتظار کر رہے تھے سالوں بعد پاپا کی گلے کو لگ کر خوب روئی پاپا نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے پیار سے میرے سر پر ہاتھ فیرا تو دل تھوڑا ہلکا ہو گیا بہت دن بعد پاپا کو دیکھا کمزور لگ رہے تھے ویسے تو بھائی بھابی اور پاپا سبھی میرا بہت دھیان رکھ رہے تھے بچے تو اپنے کھیل اور مستی میں ویست ہو گئے تھے پر نہ جانے کیوں میری نظرے ہر پر جیسے ماں کو ہی ڈھونٹی تھی آج بھی پاپا پہلے کی طرح روز کھانے کے بعد میری پسندیدہ مٹکا کلفی لانا نہیں بھولتے تھے بھائی بھی بچوں کو کبھی پارک کبھی چڑیا گھر تو کبھی بازار گھمانے لے جاتا تھا بھابی بھی روز مجھ سے پوچھ کر میری پسند کا کھانا بناتی سب کچھ پہلے کی طرح ہی تھا بس ماں نہیں تھی اس بار مائکے میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا ماں کی کمیں مجھے بہت کھل رہی تھی رشی کو کال کر کے میں نے دو دن بعد ٹکٹ کروا لیا سب نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی پر میں نہیں مانی دیکھتے ہی دیکھتے میرے جانے کا سمیں آ گیا آج شام کی ٹرین سے میری واپسی تھی میں نے سامان پیک کر کے رکھ لیا تھا بس پاپا کا انتظار کر رہے تھی پاپا ناجہ نے صبح سے بنا بتائے کہاں چلے گئے تھے ان کا موبائل بھی نہیں لگ رہا تھا من گھبرا رہا تھا بنا بتائے آخر کہاں گئے ادھر میری ٹرین کا سمیں بھی ہو رہا تھا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں تب ہی پاپا کا کال آیا اور بولے گڑیا تم لوگ سٹیشن پہنچ جاؤں میں سیدھے وہیں پہنچ رہا ہوں ہم لوگ سٹیشن پہنچ گئے ٹرین صحیح سمیں پر تھی پاپا سٹیشن پر ہمارا انتظار کر رہے تھے ان کے ہاتھ میں ایک باکس تھا انہوں نے مجھے دیتے ہوئے گلے لگایا اور بولا اسے ہی لینے گیا تھا اپنے آنسو پوچھتے ہوئے وہ بولے تمہاری ماں کا پیار کچھ سمجھ تھی تب ہی ٹرین آ گئی ہمیں ٹرین میں بیٹھا کے پاپا اور بھائی نے ویدہ کر دیا میری نظروں سے اوجل ہونے تک پاپا وہیں کھڑے ہاتھ ہلاتے رہے میں بھی ایک ٹک نہ جانے کب تک باہر کھڑکی سے ان لوگوں کو نہارتے رہی تب ہی بیٹے نے آواز دی اور میرے ہاتھوں میں ایک چٹھی تھماتے ہوئے کہا ممی رانہ جی نے یہ آپ کے لئے دیا ہے میں نے تورنت چٹھی کھولی اور اس میں لکھا تھا میری پیاری گوڑیا رانی سادہ خوش رہو جب تک تمہاری ماں تھے تمہاری ہر چھوٹی چھوٹی بات کا خیال وہی رکھتی تھی میں جانتا ہوں کہ میں تمہاری ماں کی جگہ نہیں لے سکتا پر ان کی کمی کی پورتی کرنے کی کوشش تو کر ہی سکتا ہوں آج تمہاری ماں ہوتی تو ہمیشہ کی طرح اپنے ہاتھوں سے تمہارے لئے پاپڑ اچار بنا کے ساتھ بیش تھی ماں کے ہاتھ کا تو نہیں پر اس کے سواد جیسے سب سامان ایک دکان در سے بنوانے کی کوشش کی ہے امید ہے کہ تمہیں پسند آئے گا اور ہاں بیٹا ماں نہیں ہے تو کیا ہوا تمہارا ماں کا اور ہم تو ہیں پہلے کی ہی طرح تمہارا انتظار رہے گا دھیر سارا پیار اور آشروات کے ساتھ تمہارے پاپا پتر پڑھتے پڑھتے میری آنکھوں سے اشرو دھارہ بہنے لگی سیسا میرا موہ سے نکلا آئی لیو پاپا بات چھوٹی سی تھی پر اس میں اتا پیار سماہت تھا یہ صرف میں ہی محسوس کر سکتی تھی ماں کے اسے گھر آئے ایک مہینہ بیٹ گیا تھا اب پاپا کے روز ایک بار کول کر ممی کی طرح گھنٹوں باتیں کرتی ہوں دوستی اس ٹوپک پر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی رائے کمنٹ بوکس میں ضرور شیئر کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور آگے اسے ویڈیو سے جان کر ہی پانے کے لئے مارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکیو